بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کین ایڈوکیشن سربیسز اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں میں آپ کی استانی مصنیدہ آج ہم مردو میں الفاظ توڑیے کریں گے بیٹا اب تک ہم لوگ دو حرفی تین حرفی اور چار حرفی الفاظ کو توڑ چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس آج جو دیا ہوا ہے پھلوں کے نام دیئے ہوئے ہیں ہمیں پھلوں کے نام دیئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے نا پھل کسی کہتے ہیں شاباش فروٹس کو کہتے ہیں اب ہمیں پھلوں کے نام دیئے ہوئے ہیں ہمیں انہیں کیا کرنا ہے توڑنا ہے حروف کو الگ الگ کرنا ہے اور یہ کام بھی ہم کس طرح سے کریں گے دو طریقے سے کریں گے ایک طرح سے ہم کیسے کرتے ہیں حروف کی پوری شکل کے ساتھ ہم الفاظ توڑیے کرتے ہیں اور ایک پیس پہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں حروف کی آدھی شکل کے ساتھ الفاظ توڑیے کرنا سیکھتے ہیں تو آج بھی ہم دونوں طرح سے کریں گے اور پھلو کے نام یاد کریں گے بیٹا یہ کام ہم کس میں کریں گے شاباش اردو ہماری سب سے پیاری کتاب میں اب سب بچے اردو ہماری سب سے پیاری کتاب نکال لیے پیارے بچوں سب نے اردو ہماری سب سے پیاری کتاب نکال لی شاباش اب صفحہ نمبر 108 108 کھولیے صفحہ نمبر 108 کھولیے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے ہم کیا کر رہے ہیں الفاظ توڑیے لیکن آج ہم کونسے الفاظ توڑ رہے ہیں پھلو کے نام پھلو کے نام دیے ہوئے ہیں ہمیں یہاں پر اور ہمیں کیا کرنا ہے انہیں توڑ کے لکھنا ہے یعنی ان کے حروف الگ الگ کر کے لکھنے ہیں چلیے پہلے ہم سب سے پہلے پھلو کے نام یاد کریں گے سب میرے ساتھ ساتھ پڑھئے انہیں رکھئے سیب انگور انار آپ لوگ کھاتے ہیں نا پھل شاباش آپ سب کو مجھے تو یہ سارے پھل پسند ہیں پھل کسے کہتے ہیں فروٹس کو کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کریں پھلو کے نام یاد کر رہے ہیں یعنی اردو میں پھلو کے نام یاد کر رہے ہیں چلیے سب میرے ساتھ ساتھ دوبارہ پڑھئے سیب انگور انار آم انگور سردہ تربوس جامن شاباش ہیرا شاباش منتہا اب ہم لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے سب میرے ساتھ ساتھ پڑھئے سیب انگور انار آم انگور سردہ تربوس جامن شاباش نیرہ شاباش شریعت شاباش کرت اب صفحہ نمبر بان زیرو نائن دیکھیں اس کے سامنے ہی یہاں پہ بھی ہمیں پھلوں کے نام دیا ہوا ہے ہمیں ون زیرو ایٹ پہ دو دفعہ انگور کا نام دیا ہوا ہے پھل کا یہاں پہ ہمیں نیا نام کیا دیا ہے دیکھیں دوبارہ سے پڑھیں سیب کیلا یہاں پہ ہمیں کیلا نیا نام دیا ہے سیب کیلا انار آم شاباش شزا شاباش زینب انگور سردہ تربوس جامن شاباش سمارہ شاباش حشر شاباش مہنسہ دوبارہ پڑھئے سیب کیلا انار آم آم شاباش فاطمہ شاباش ایشل انگور سردہ شاباش آئیزہ تربوس جامن شاباش انشرا شاباش میرب اب دیکھیں ہم نے پھلو کے نام پڑے اب ہم کیا کریں گے صفحہ نمبر 108 پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے cw mention کریں گے اور تاریخ ڈالیں گے ٹھیک ہے پیٹا کیا کریں گے cw mention کریں گے اور تاریخ ڈالیں گے الفاظ توڑیے میں آپ کو الفاظ توڑیے کس طرح سے کراتی ہوں ایک پیچ پہ میں آپ کو حروف کی پوری شکل کے ساتھ الفاظ توڑیے کرنا سکھاتی ہوں اور دوسرے پیچ پہ میں آپ کو کیا سکھاتی ہوں آدھی اشکال کے ساتھ تو ہم صفحہ نمبر 108 پر حروف کی پوری شکل کے ساتھ الفاظ توڑیے کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اور ہم صفحہ نمبر 108 پر ہم لوگ کیا کریں گے حروف کی پوری شکل کے ساتھ الفاظ توڑیے کریں گے چلیے بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کونسا پھل کا نام ہے سب سے پہلے سی تو سی میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کس کی آواز آرہی ہے کونسا حروف کی سین 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 کے ساتھ آپ کو کونسا حروف نظر آرہا ہے ملا ہوا ہے یہ اب یہ بتائیے سی کونسی اے کی آواز آرہی ہے بڑی اے کی چھوٹی اے کی آواز ای کر کے آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سی بڑی اے کی آواز آرہی ہے تو ہم یہاں کریں گے سین بڑی اے سی بے بے ساکن سی شاباش کے رات شاباش آریچ انگور علف سب سے پہلے حرف کونسا ہے علف اس کے بعد نون شاباش کلاس علف نون نون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے گاف کے ساتھ انگ گاف کے ساتھ کونسا حرف ملا ہوا ہے شاباش جنہی رہ واو انگو ریسہ کن انگور آریچ علف نون گاف وارے انگور شاباش ہرا انار انار میں سب سے پہلا حرف کونسا ہے علف کا اس کے بعد کیا ہے نون علف نون پہلے آئے گا علف نون پھر نون کے ساتھ کونسا حرف ملا بھائی علف اور علف نون علف نا انار ریسا انار شاباش خیرہ شاباش شجا عام عام کے دو ہی حرف ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے بیٹا عرف مدہ میم ساکین آم دوبارہ سے انگور کو کیسے توڑیں گے شاباش سمارا سب سے پہلے علف لکھیں گے اس کے بعد شاباش مہنسا نون گا انگ گور گاپ کے بعد واو ہے انگور ساکین انگور شاباش ہاشر سردہ سردہ میں سب سے پہلا کونسا حروف کی آواز آرہیے سین اور سین کس کے ساتھ ملا ہوا ہے سین ریس سر دالالف دا سردہ شاباش میرم شاباش انچیرا تربوس 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 میں سب سے پہلا حروف کون سا ہے تے تے کس کے ساتھ ملا ہوا ہے تے ریتر اور بے واو بو سب سے پہلے بے آئے گا بے واو بو تربوس زے ساکن تربوس شاباش شاباش شیشل جامن جامن میں سب سے پہلا حروف کونسا ہے جیم جیم ملیف جا مین نون جامن مین نون جیم ملیف جا مین نون جامن سیپ پڑیے میں سا ساتھ انگور انار عام انگور سردہ تربوس جامن ہم نے کیا کیا صفحہ نمبر 108 پہ حروف کی پوری شکل کے ساتھ الفاظ توڑے ہیں اور الفاظ کون سے تھے ہمارے پاس بھلو کے نام تھے ہم نے کیا کیا ہے پھلو کے نام کو توڑا ہے یعنی حروف کو الگ الگ کر کے لکھا ہے یہاں پہ ہمیں ہم نے حروف کو پوری شکل کے ساتھ الفاظ توڑیے کریں اب صفحہ نمبر 109 پہ آئیے سب یہ ہم کیا کریں گے اس پیچ پہ ہم بک پینشن کی چیئے تاریخ ڈالیں گے الفاظ توڑیے یہاں پہ بھی سب الفاظ وہی ہیں بیٹا لیکن لیکن یہاں پہ ایک بھل کا نام نیا ہے کیلا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے آدھی آدھی اشکال کے ساتھ الفاظ توڑیے لکھنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے سیب 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 میں سب سے پہلے کون سو عروف ہے سین شاہ باش کلاس سین کی آدھی شکل بنا دی ہم نے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا ہے بڑی یہ ہو یا چھوٹی یہ ہو اس کی آدھی اشکال ایسی ہی بنتی پوری شکل لکھیں گے کیوں کیونکہ بے کی پوری شکل لکھے جائے سیب کیلا کاف کی آدھی شکل کاف کس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ کے ساتھ یہ کاف یہ کے لام کی آدھی شکل علف لہ کی لہ شاباش کلاس انار علف نون کی آدھی شکل علف اور رے کی آدھی شکل نہیں ہوتی ہے انار شاباش کلاس آپ سب کو تو پتا ہے آم علف مدہ آمیم آم ہم ایسے ہی لکھیں گے آم انگور علف نون نون کی آدھی شکل گاف کی آدھی شکل شاباش کلاس واؤ 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 کی آدھی شکل نہیں ہوتی اور رے کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی انگور سردہ یہاں پہ سین کی آدھی شکل بنائیں گے سب سے پہلے سین رے سر ڈال علف دا سر دا شاباش کلاس رے ڈال علف شرارتی نو حروف ہیں تو ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی ہے ٹھیک بیٹا تربوس تے کی آدھی شکل رے بے کی آدھی شکل واو تربوس زے ساکن تربوس شاباش کلاس جامن جیم کی آدھی شکل علف کی آدھی شکل نہیں ہوتی کیونکہ وہ شرارتی نو حروف ہے میم کی آدھی شکل اور نون ہم نون کی ہم پوری شکل لکھیں گے جیم علف جا میم نون میم جمع نون جامن دوبارہ سے ایک دفعہ ہمیں ساتھ پھلو کے نام پڑھئے سیب کیلا انار آم انگور سردہ تربوس جامن شاباش کلاس بیٹا یہ کام ہم ساتھ الفاظ توڑی کیے یہاں پہ بھی ہمیں پھلو کے نام دیئے ہوئے تھے الفاظ کون سے تھے پھلو کے نام تھے ہم نے انہیں کیا کیا انہیں توڑا آ دیئے شکال کے ساتھ بیٹا بیٹا ہماری بیٹا ہماری سب سے پیاری کتاب شاباش کلاس اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ